آپ کی جو ایڈوکیشن ہوگی that would be totally free آپ کو اپنی ایڈوکیشن کے لیے ایک روپیہ نہیں پی کرنا پڑ رہا ہوگا تو آفیسلی یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ اس کو ایک سینٹر آف اٹریکشن بناتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے Beside this جو ابھی مارچ اینڈ اپریل میں کیسز چل رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ابھی اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ایڈمیشنز لے رہے ہیں ان کی جو سکولرشپس ہیں وہ موسٹ لائٹلی ایڈ اف جون اور سموہر ان دا میڈ اف جولائی ان کی سکولرشپس فائنل ہو جائیں گی ان کی سکولرشپس آ جائیں گی اسلام علیکم دوستو I hope you all are doing well I am Khalid منور میں اکثر آپ دوستوں کے لیے فورن ایڈوکیشن پر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں نہ ہی صرف فورن ایڈوکیشن بلکہ اس کے علاوہ جو ایمبیسی میں ٹائم ٹو ٹائم چینجز آ رہی ہوتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سارے چینجز کے حوالے سے جو انفورمیشن ہے اس کو بھی ویڈیوز کی فارم میں اس چینل پر پوست کروں پیسائیڈ دیس اگر کسی قسم کی ورک پرمیٹ ایکسیکٹرا اس طرح کی چیزوں کی انفورمیشن میرے پاس آتی ہیں تو میں وہ بھی ٹائم لی اس چینل پر ویڈیوز کی فارم میں پوست کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس طرح کی کانٹنٹ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو make sure کریں کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ان ویڈیوز کو لائک کریں انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ان دوستوں تک پہنچ سکے جو کہ اسی انفورمیشن کی تلاش میں ہو تاکہ ان کی ہلپ ہو سکے اور وہ اپنے کیس کو ایکارڈنگلی پروسیس کر سکے سو گائز بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو will be regarding a country جس کا ذکر اس سے پہلے اس چینل پر کبھی نہیں ہوا and that country name is چائنا میں پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں جن دوستوں کو نہیں پتا ہمارا neighboring country ہے چائنا and وہاں پہ اکثر اوقات کئی سارے دوست education study purpose کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ and چائنا welcome کرتا ہے students کو like ان کو اچھی اچھی scholarships offer کرتا ہے free education offer offer کرتا ہے free living offer تو یہ کئی سارے bugs ہیں جر کو ہم آگے اس ویڈیو میں discuss کریں گے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا کچھ عرصہ پاسٹ میں لے کر جانا چاہتا ہوں like اگر آپ آج سے دو سال پہلے کا scenario دیکھیں like پچھلے دو سال سے چائنا students کی list سے ہٹ گیا تھا the reason was کہ pandemic situation نے چائنا کو بہت seriously effect کیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ جو foreigners تھے ان کا anaband ہو گیا تھا visas نہیں ڈمیشنز نہیں ڈمیشنز نہیں ڈمیشنز نہیں ڈمیشنز نہیں ملتی تھی flights نہیں جا رہی تھی تو یہ ساری situations چل رہی تھی پچھلے دو سال میں جو کہ ابھی overcome ہو گئی ہیں and ابھی ساری چیزیں واپس back to normal ہو گئی ہیں تو yes جب ساری چیزیں واپس back to normal ہوئی ہیں تو obviously جو students ہیں ان کا بھی رو جہان چائنا کی طرف اب بڑھ گیا ہے اور وہاں پہ admission لینے کا اپنا اپنی studies آگے بڑھانے کا وہ لوگ سوچ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی discussion کریں گے guys first of all میں آپ دوستوں کو یہ بتا دوں کہ ابھی currently چائنا میں admissions چل رہے ہیں april and march march چکہ ابھی چل رہے ہیں we are somewhere in the mid of march آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو date is 14th march and ابھی right now currently admissions چل رہے ہیں تو if you guys are thanking and looking for a country جو جس میں آپ کو کوئی free نہ pay کرنی پڑے like university free نہ pay کرنی پڑے آپ کو کسی قسم کی scholarship مل جائے accommodation آپ کو free ہو جائے تو china should be the first country on your list and china یہ ساری چیزیں آپ کو provide کرے گا اب china کی case میں جو majority cases ہوتے ہیں جو majority students ہوتے ہیں جن کے لئے یہ زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے وہ ہے especially masters کے students and PhD کے students جن کا research ہوتا ہے ان کے لئے کافی زیادہ یہ فائدہ من ثابت ہوتے ہیں بیچلرز کے case میں بھی فائدہ من ثابت ہوتے ہیں بہت وہاں بھی scholarship ہے بیچلرز کے case میں وہ تھوڑی سی کم ہے as compared to masters and PhD level تو جو scholarship کی amount ہے masters کی وہ somewhere ہوتی ہے 1500 RMD سے 2500 RMD تک یہ وہ amount ہے جس میں easily آپ اپنے ہر چیز ہر سکتے ہیں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اپنے ہر قسم کے expense کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ amount ہے آج کل جو rate چل رہا ہے RMD کا یہاں پر سکرین پہ آپ کو شوہ ہو رہا ہوگا 40 point something پاکستانی روپیز میں اگر ہم convert کرتے ہیں چائنیز yon میں کسی قسم کی کوئی tuition fee نہیں ہوتی لائک آپ کی جو بھی ڈگری ہے چاہے آپ بیچلرز کے لیے ہیں چاہے آپ ماسٹرز کے لیے ہیں یا چاہے آپ پی ایج ڈی کے لیے ہیں آپ کی جو education ہوگی that would be totally free آپ کو اپنی education کے لیے ایک روپیہ نہیں پی کرنا پڑ رہا ہوگا تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ اس کو ایک center of attraction بناتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے بیسائیڈ اس جو ابھی مارچ اینڈ اپریل میں کیسز چل رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ابھی اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ایڈمیشنز لے رہے ہیں ان کی جو سکولرشپ ہے وہ موس لائٹلی till end of june اور somewhere in the mid of july ان کی سکولرشپ ہو جائیں گی ان کی سکولرشپ آ جائیں گی ان اس مرتبہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ چائنہ جا کر اپنی کلاسز سٹارٹ کریں گے لائکن سپٹیمبر 2023 وہ وہاں پہ اپنی کلاسز سٹارٹ کر رہے ہوں گے اس سے پہلے چائنہ کچھ عرصہ ایڈمیشن آفر کرتا رہا لیکن اس میں آن لائن کلاسز تھی وہاں پہ ان کیمپس آپ کلاسز نہیں اٹینٹ کر سکتے تھے اپنی ہوملینڈ کانٹری سے ہی آپ کلاسز اٹینٹ کرنی پڑ دی تھی جو کہ ابھی الحمدللہ اس وقت یہ چیز پاسٹ میں رہ چکی ہے سیچویشن کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے تو ابھی آپ وہاں پر جا کر ہی اپنی کلاسز سٹارٹ کریں گے اب گائز ماسٹرز کی تو ہم نے بات کر لی اب آتے ہیں پی ایج ڈی کی طرف کہ پی ایج ڈی ہنٹرڈ آر ایم ڈی تک ایزی لی سٹائپ ان مل جاتا ہے جو کہ بہت ہنڈسوم اماؤنٹ ہے نہ صرف اپنے ایکسپینسز کو منیج کرنے کے لیے بلکہ آپ کچھ اماؤنٹ سیف بھی کر سکتے ہیں اس میں سے اکوموڈیشن آپ کی کورد ہوتی ہے آپ کا لیوی دیکھیں تو کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جو کہ آپ کو یہ فسیلیٹیز دے رہا ہو کا بیسائیڈ دیس جو رائٹ ناو کورس آویلیبل ہیں اس میں مجورٹی کورس انجینرنگ کے ہیں میڈیکل ریلیٹیڈ فیلڈ ہیں جو دوست آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ہیں وہ اپلائی کریں یہاں پہ بہت ساری انیویسٹیز اوپن ہیں رائٹ ناو ان وہ کیسز ایکسپٹ کر رہی ہیں اڈمیشن گرانٹ کر رہی ہیں یہاں پہ جو ماسٹرز کے کینڈی ریٹس ہیں ان کے لئے چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے جو ماسٹرز میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بیچلرز میں منیمم سی جی پی ایٹ ہو نا چاہیے تب ہی وہ الیجیبل ہو پائیں گے سکولرشپ ان فردر ایڈمیشن ان ساری چیز کے لئے سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کی اٹیمٹ ہے جون جولائی میں آپ لوگ کی سکولرشپ آ جائیں گی مارچ اپریل میں ابھی کیس ٹیک اپ ہو رہے ہیں تو اگر آپ ان ساری اس کرنٹ اٹیمٹ میں آپ نے آپ کو انرول کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ اپنے ڈاکومنٹس ورڈ سیپ کریں آپ میرا ریفرنس دیں اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کی ہلپ پروائیڈ کی جائے گی آپ کے ڈاکومنٹس کو پروسیس بھی کیا جائے گا آپ کے کیس کو بھی دیکھا جائے گا آپ کی ہر طرح سے ہلپ آؤٹ کی جائے گی تو yes guys this was all for today i hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے ہو کی اگر پسند آئیے تو اس سے لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ